دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی سدسیا حرشا چودری کی لکھی کہانی دروف تارہ دروف تمہیں بار بار تارہ کی کالز آ رہی ہیں بات کیوں نہیں کر لیتے ایک بار رچہ تھوڑا ناراض ہوتے ہوئے بولی کر چکا ہوں نا بات ایک بار اور کتنی بات کروں میں نے فون الٹا رکھ دیا تارہ کے لئے آج کا دن اتنا ہی مشکل ہے جتنا تمہارے لئے اس کا بھی دل ہلکا ہوگا نا تم سے بات کر کے وہ اکیلی کا ہے پاپا ہے نا اس کے پاس میں نا چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا بھائی بہن کا بانڈ الگ ہوتا ہے اور پھر تم دونوں تو جڑوا ہو ہمیشہ ساتھ رہے ہو کتنا اکیلا فیل کرتی ہوگی وہ تم کتنے سال سے انڈیا بھی نہیں گئے ہو ریا پلیز نور اگین کسی اور دن ڈسکس کریں گے یار یہ سب اور وہ دن کب آئے گا دروف گھر والوں سے کب تک ناراض رہو گیا آخر آخر ان کی گلتی کیا ہے میں کیفے کے باہر دیکھتے ہوئے کافی پیتا رہا رچہ جانتی ہے کہ جب مجھے کسی بات کا جواب نہیں دینا ہوتا ہے تو میں چھپ ہو جاتا ہوں رچہ نے بل منگوایا اور ہم کیفے سے ٹہلتے ہوئے میٹرو سٹیشن کی طرف بڑھ گئے رچہ میرے ساتھ آنا چاہتی تھی لیکن شاید میں ہی کسی کے ساتھ اپنا درد باٹنا بھول چکا تھا کچھ تاریخیں ہمارے ذہن میں گد جاتی ہیں اور ان سے جڑے احساس بھی ہم کتنا بھی خورچنے کی کوشش کر لیں نہ وہ درد جاتا ہے نہ وہ تکلیفیں جاتی ہیں ماں کو کینسر سے لڑتے دیکھا تھکتے دیکھا اور پھر ہمیشہ کے لیے ہم سے دور جاتے دیکھا انہیں گزرے پانچ سال بیچ چکے ہیں لیکن اپنوں کو کھونے کے گھاؤ بھی کبھی بھرا کرتے ہیں کیا بس ان کے ساتھ جینے کی عادت ہو جاتی ہے زندگی بھی عجیب ہوتی ہے اپنوں کے جانے کے بعد بھی اپنی رفتار سے چلتی رہتی ہے ہم چاہے لاکھ کوشش کریں دکھ کو سینے سے لگا کر رکھنے کی لیکن سمیں اسے دھیرے دھیرے پرے سرکا کر باقی چیزوں کی جگہ بنا ہی دیتا ہے اور ہم ان کے بینا بھی سملنا سیکھ جاتے ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا رچہ کچھ کہہ رہی تھی لیکن ٹرین کی آواز میں میں کچھ سن نہیں پایا وہ پھر بولی میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ ہر بار اکیلے رہنے کی ضرورت نہیں ہے دھرو لیٹ اٹ آل ہاوٹ اگلی بار کوشش کروں گا چلو ٹرین آگئی کل ملتے ہیں اکیل سیو بھائی ٹرین میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی میں کونے میں خالی سیٹ پر بیٹھ گیا فون پر بہت سارے نوٹیفیکیشنز آ رہے تھے چیٹ باکس کھولا تو تارا نے کچھ تصویریں شیئر کی ہوئی تھی ایک فوٹو میں میں تارا کی چوٹی پکڑے ہس رہا تھا اور وہ رونی صورت بنائے ایک ہاتھ میں پھل جڑی پکڑے کھڑی تھی یہ ضرور ممی نے کیچی ہوگی کتنا شوق تھا انہیں فوٹو کھینچنے اور کھچوانے کا ایک فوٹو میں ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں تارا مجھے ٹیکہ لگا رہی ہیں بھائی دوچ کا دن تھا ہم دونوں اپنے آگے کے ٹوٹے دانتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے ہونٹ بھیچ کر مسکر آ رہے ہیں مجھے یاد آیا اس کے بعد تارا مجھ کو پاؤں چھونے کو کہے گی پانچ منٹ بڑی جو ہے مجھ سے ڈرائنگ روم میں لگی فوٹو بھی بھیجی تھی جس میں میں اپنی ماں کی ساری کا پلو پکڑے ان کو دیکھ رہا تھا ماں مسکر آ رہی تھی اور تارا پاپا کی گود میں تھی اپنی چوکلٹ کو دونوں ہاتھوں سے کس کے پکڑے ہوئے ڈرائنگ روم کا کلر اور سیٹنگ پھر سے بدل دیا تھا تارا نے میں نے فوٹو کو تھوڑا زوم کر کے دیکھا آخری تصویر دیکھتے ہوئے میرے گلے میں کچھ پھسنے لگا کوئی گانٹ سی چوبھنے لگی آنکھیں نم ہو گئیں دیوالی کا دن تھا ماں کا ہم سب کا فیورٹ توہار میں اور ماں رنگولی بناتے ہوئے مسکرہ رہے تھے ماں کے گالوں کے گڑھے صرف مسکرانے بھر سے گہرے ہو جاتے تھے تب کہاں جانتا تھا کہ وہ ماں کے ساتھ آخری دیوالی ہوگی تارا نہیں کھینچی تھی یہ فوٹو تارا کو بچپن میں کتنا چڑھاتا تھا کہ ماں نے اپنے جیسے گالوں کے گڑھے صرف مجھ کو دیئے کیونکہ ماں کا فیورٹ بچہ میں تھا عجیب بات ہے کہ تارا نے ساتھ میں کوئی میسج نہیں لکھا تھا جب بھی تصویریں شیئر کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو لکھتی ہے من ہوا اسے فون کر لوں لیکن پھر من نے ہمیشہ کی طرح بہانہ کر دیا میں نے آنکھیں بند کر کے پیچھے سرٹک آ دیا لائف فلیش بیک کی طرح دماغ میں گھوم رہی تھی جیسے کسی نے ریوائن بٹن دبا دیا ہو سب کچھ یاد آ رہا تھا بچپن کی شیطانیاں تارا کے ساتھ کیے گئے جھگڑے ماں کا ہستا چہرہ ماں کے آخری دن پاپا کی بے بس آنکھ ہیں مجھے عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی میں اگلے سٹیشن پر اتر گیا ہسپٹل پندرہ بیس منٹ کے واکنگ ڈسٹنس پر تھا سال میں دو بار ماں کے نام پر بلڈ ڈونیٹ کرتا ہوں کینسر پیشنٹس کے لیے پاپا اور تارا یہ دن کیسے گزارتے ہیں نہیں پتا آسمان پر بادل چھائے تھے پورے ماحول میں ایک اداسی سی گھولی تھی میں بے خیالی میں چلا جا رہا تھا تیز ہونڈ کانوں میں پڑا تو دھیان گیا کہ واکنگ سگنل ہرا ہونے سے پہلے ہی میں روڈ کے اس پار تھا آس پاس کے کچھ لوگ مجھے گھور رہے تھے ماں نو یاد دلا رہے ہوں کہ یہ ڈلی نہیں نیو یورک ہے میں نے ائر پلکز لگائے اور تیز آواز میں گانے لگا دئیے کچھ دیر بھیڑ میں چلتا رہا دل بھاری ہو رہا تھا آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں میں پاس پڑی بینچ پر بیٹھ گیا بچپن کتنا آسان ہوتا ہے نا نہ رونے کے لیے جگہ دیکھنی پڑتی ہے نہ ہسنے کے لیے وجہ چاہیے زندگی کا سب سے اچھا وقت ہمیں لمحہ در لمحہ یاد رہتا ہے جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم یادوں کا سرہ پکڑ کے وہاں سے کچھ پل چورا لاتے ہیں لیکن جب اسی وقت کی دیوار پر دکھ کے ٹکڑے چپکے ہوں تو یادیں فانس کی طرح چوبنے لگتی ہیں ہم زندگی جیتے ہوئے یہ کبھی نہیں سوچتے کہ کبھی بھی کوئی ایک دن یا ایک پل سب کچھ بدل سکتا ہے اور ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے شاید اسی لیے ہم خوش رہ پاتے ہیں کلی کی تو بات لگتی ہے جب ماں پاپا تارہ اور میں لیپ ٹاپ پر میرا نیو یورک یونیورسٹی میں ایم ایس کا ایکسپٹنس لیٹر پڑھ رہے تھے ماں بار بار ساڑی کے پلو سے آنکھیں پوچ رہی تھی پاپا میری پیٹ تھپ تھپا پا رہے تھے اور تارہ مجھے چڑھا رہی تھی کہ پہلی بار وہ اکیلے گھر پہ راج کرے گی بینا ممی پاپا کو میرے ساتھ شیئر کیے سب کچھ کتنا پافیک تھا لائف میں سب خوش تھے جا رہے تھے ماں میری پسند کا کھانا بنا رہی تھی اور تارہ مجھے اپنی گفٹس کی لسٹ بتانے میں لگی تھی جب بھی ہمارے گھر کوئی سیلیبریشن ہوتا تو ہم چاروں ڈینر کے بعد آئسکریم کھانے انڈیا گیٹ جاتے تھے وہاں گپے لڑاتے پارک میں بیٹھ کر انتاکشری کھیلتے ممی پاپا کے کالج کے قصے سنتے اور تارہ کی تھوڑی کھچائی کرتے اور دیر رات گھر آتے اتنی فلمی ٹائپ ہیپی فیملی تھی ہماری کی کبھی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی گھر سے دور رہنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی ہم آپس میں ہی خوش تھے اگلی صبح ہر دن جیسی ہی تھی پاپا یونیورسٹی نکل چکے تھے میں اپنے کمرے میں کالج کے لئے تیار ہو رہا تھا اچانک تارہ کی چیخ سن کر میں جوائنگ روم کی طرف بھاگا وہاں دیکھا تو ممی زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور تارہ روئے جا رہی تھی دروف دیکھنا موں پہ پانی چھڑکنے سے بھی ممی نہیں اٹھ رہی ہے ہم دونوں کسی طرح ماں کو لے کر ہسپیٹل پہنچے کچھ ہی دیر میں پاپا بھی آ گئے میں کسی طرح خود کو سمحہ لے ہوئے تھا تارہ کا رو رو کر برا حال تھا تھوڑے وقت بعد جب ماں کو ہوش آیا تو جان میں جان آئی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ لو بلڈ پریشر اور کمزوری کی وجہ سے ہوا تھا یہ سب لیکن پھر بھی کچھ بلڈ ٹیسٹ کروانے ضروری تھے ماں کا چہرہ کچھ ہی گھنٹوں میں ایک دم مرجہ گیا تھا گھرا کر ہم نے ماں کے لیے آرام کرنے کا فرمان جاری کر دیا اور اپنی اپنی سکلز کے حساب سے کام بانٹ لیے اس وقت کہاں پتا تھا کہ ماں کے حصے کے سارے کام پوری زندگی خود ہی کرنے ہوں گے ٹیسٹ رپورٹس کا سلسلہ ایک بار شروع ہوا تو رکا ہی نہیں ایک مہینے میں ہماری دنیا بدل گئی پتا چلا ماں کو کینسر تھا وہ بھی لاس سٹیج چھ مہینوں میں ایک ہستا کھیلتا پریوار ٹکڑوں میں بکھر گیا پاپا ہم دونوں کے سامنے خود کو سمالنے کی بہت کوشش کرتے لیکن میں نے دیکھے تھے ان کی آنکھوں میں کھینچے لال دورے ماں کے جانے کے بعد پاپا جیسے ایک دم سے بوڑھے ہو گئے تھے کندھے جھک گئے تھے تارہ نے اپنا دکھ اندر سمیٹ لیا تھا بکھرے ہوئے گھر کو اور پاپا کو بھی اسی نے سمالا لیکن میں زندگی سے کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھا آخر ماں کے بینا کچھ بھی نارمل کیسے ہو سکتا تھا ہم زندگی میں آگے کیسے بڑھ سکتے تھے میں چرچرہ ہو گیا تھا اپنا سارا دکھ میں نے غصے میں بدل دیا تھا دکھ ہم سب کا تھا لیکن درد تو ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے نا جس کو اکیلے ہی گزارنا پڑتا ہے میں نے نیو یورک نہ جانے کا فیصلہ سنا دیا تھا پاپا نے مجھے سمجھانے کی بہت کوششیں کی لیکن نتیجہ صرف یہ نکلا کہ میں نے ان سے بات کرنا کم کر دیا مجھے لگا تھا کہ تارہ میرا ساتھ دے گی مجھ کو سمجھے گی لیکن اس نے تو مجھے ماں کی قسم دے کر مجبور کر دیا جانے کے لیے میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ اس کی سزا انہیں گھر نہ آ کر دوں گا پہلے کچھ سال ناراضگی میں گھر نہیں گیا پھر کام اور ٹائم ڈیفرنس کی وجہ سے دوری بڑھنے لگی اور کب چار سال نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا فون بیپ ہوا تو میرا دھیان ٹوٹا تارہ کا میسیج تھا لکھا تھا فریوں کے کال کرنا میں نے رپلائے نہیں کیا شام کو گھر پہنچا تو دروازے پر ایک پارسل رکھا تھا تارہ نے بھیجا تھا دیوالی تو اگلے ہفتے تھی اور وہ تو بھائی دوچ کا گفت ہمیشہ آن لائن بھیجواتی ہے بچپن میں میں نے اور تارہ نے ایک ٹریڈیشن شروع کیا تھا جس میں ہمارے خود کے بنائے رولز تھے جیسے رکشہ بندن پر میں اسے اپنی پاکٹ منی سے بچائے پیسوں سے گفت دوں گا اور بھائی دوچ پر وہ مجھے تلک کرے گی اور گفت بھی دے گی پچھلے چار سالوں میں تارہ کا گفت کبھی لیٹ نہیں پہنچا جبکہ میں نے یہ رول توڑ دیا تھا میں نے اندر آتے ہی جھٹ پٹ باکس کھول ڈالا ایک چٹھی تھی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی اور ساتھ میں دو لفافے مجھے کافی کی طلب ہو رہی تھی کافی مشین آن کی ہی تھی کہ فون بجنے لگا تارہ کا ویڈیو کال تھا انڈیا میں تو ابھی صبح کے پانچ بجے ہوں گے میں تھوڑا گھبرا گیا میں نے ویڈیو آن کیا دروی تجھے پارسل ملا تُو نے یہ پوچھنے کے لئے کال کیا اس وقت are you mad نیند نہیں آئی رات بھر سوچا تجھے ہی کال لگا لوں کیا کر رہا ہے دینر بن گیا تیرا کافی بنا رہا ہوں فون کو سلاب پہ رکھ کے میں چھوٹے موٹے کاموں میں لگا رہا دروی کبھی تو بیٹھ کے نوملی بات کیا کر تجھے کال کرو تو تُو ہمیشہ بیزی ہوتا ہے ویڈیو کال کرو تو تجھ کو گھر کے سارے کام اسی ٹائم کرنے ہوتے ہیں اکیلے رہتا ہوں یہاں خود ہی سب کرنا پڑتا ہے میں ذرا تلخ ہو گیا تھا میں نے سکرین پر دیکھا تو تارہ روانسی ہو گئی تھی اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی چل تو کر اپنا کام فری ہوگا تو کرنا کالا ابھی رکھتی ہوں مجھے برا لگا لیکن میں نے واپس کال نہیں کیا میں کافی لے کر بیلکنی میں آ گیا دور تک پھیلی اونچی مارتیں سڑکوں پر بھاگتی گاڑیاں سائیڈ واؤک پر چلتے لوگ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ویڈیو گیم چلا دیا ہو تارہ ہوتی تو اسے دیکھنا بہت اچھا لگتا کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا میں نے لیٹر نکالا اور سوفے پر پسر گیا میرے پیارے چھوٹے بھائی درووی پانچ منٹی سا ہی بڑی تو ہوں نا تو سوچ رہا ہوگا کہ آج کل کے سوشل میڈیا اور ویڈیو کال والے زمانے میں میں نے تجھ کو یہ چٹھی کیوں لکھی ہے یادوں کا ایک باکس بھیجنا تھا تجھ کو چٹھی سے زیادہ سامان اور کہاں آتا کتنے دن ہو گیا آپس میں ڈھنگ سے بات کیے گپے مارے ایک دوسرے کو چڑھائے جھگڑا کیے بچپن کی کھڑکی کھولے سوچا تجھے بھی اپنے ساتھ پرانی زندگی کی سائر پر لے چلوں کچھ دن پہلے سٹور روم سے تیرا سب سے پہلا بیٹ ملا تھا یادے کالونی کے بڑے بچے تیرا بیٹ لے کے خود کھیلتے تھے اور تجھ سے ہمیشہ فیلڈنگ کراتے تھے کتنا رویا تھا تُو گھر آ کے ایک دن اب یہ مت کہنا کہ میں نہیں رویا تھا اور میں نے اگلے دن ان سب کی سائیکل سے ہوا نکال دی تھی اور پکڑی بھی گئی تھی کتنی ڈانٹ پڑی تھی ممی سے لیکن تُو خوش تھا تو مجھے بلکل اب تک میں تجھ سے ہارتی نہیں تھی ہم کھیلتے رہتے تھے ویسے میں نے کبھی تجھ کو بتایا نہیں پر میں کبھی کبھی تھوڑی چیٹنگ بھی کرتی تھی تیرے ساتھ کھیلنے میں اور تیری رونی سورت دیکھنے میں بہت مزا آتا تھا وہ ٹرپ یاد ہے جب ہم منالی گئے تھے اور وہاں پہاڑی کپڑوں میں فیملی فوٹو کچھوائی تھی اس وقت لڑکوں والی ڈریس ان کے پاس نہیں تھی تو ہم دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے کتنا بلک میل کیا ہے میں نے تجھ کو سال بار اس فوٹو سے تجھ سے اپنا ہومورک کروایا شو پولش کروایا اپنا ٹیفن باکس تجھ سے فینش کروایا لیکن تُو نے کبھی میری شکایت نہیں کی ممی پاپا سے مو پھولانے کی ضرورت نہیں ہے اچھی باتیں بھی لکھ رہی ہوں سبر رکھ تھوڑا ہم دنیا میں ساتھ آئے بچپن ساتھ جیا مستی کی لڑائی جھگڑے کیے ایک دوسرے کی اتنی عادت تھی کبھی لگائی نہیں کیا ہم آلہ گئے اور شاید اسی لئے ایک دوسرے کو فور گرانٹڈ بھی لے لیا یاد ہے کالج کی فرسٹیئر میں جب پہلی بار میرا دل ٹوٹا تھا میرا پہلا پیار ادھورا رہ گیا تھا ہنس ماں تب اتنا فلمی ہونا تو بنتا ہے نا میں نے کبھی تجھے بتایا نہیں پر اس دن جو مووی تو دکھانے لے گیا تھا نا وہ اتنی فلاپ اور بورنگ تھی کہ میں نے آج تک دوبارہ نہیں دیکھی لیکن پھر پرانی دلی کی چارٹ نے سب برابر کر دیا تھا اس دن کے لیے اور نجانے ایسے کتنے دنوں کے لیے تھانک یو جب تُو نے میرا ٹوٹا دل جوڑا مجھ کو ممی پاپا کی ڈانٹ سے بچایا کم آقسانے پر میرا ریپورٹ کارڈ سائن کیا میرے ساتھ دیر رات بیٹھ کر میرے پروجیکٹ پورے کروائے مجھے ہر ڈیسیشن میں سپورٹ کیا تیرے رہتے مجھے کبھی بیسٹ فرینڈ کی کمی محسوس نہیں ہوئی زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے تعریف بس یہی تک ہے تو سوچ رہا ہوگا کہ میں نے تجھ کو ٹائی کیوں بھیجوائی ہے نا مجھے لگا کہیں ابھی تک وئی پرانی سالوں پہلے میری باندھی ہوئی ٹائی لٹکا کے نہ گھوم رہا ہو اس لئے میں نے نئی باندھ کے بھیج دی ویسے اگر تُو ٹائی باننا سیکھ بھی گیا ہوگا نا تو مجھ سے اچھی نہیں بان پاتا ہوگا ٹائی بیجی ہے کریزی کارل میں نے باکس سے لفافہ نکالا تو اس میں ایک بلو ٹائی تھی ایک دم پوفیٹ نوٹ کے ساتھ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ہمیشہ تارہ ہی میری ٹائی بانتی تھی میں نے دوسرا پیج پلٹا تو ایک فوٹو نیچے گر گئی فوٹو دیکھ کر مجھے ہلکی ہسی آگئی بھائی دوچ کی فوٹو تھی میں اپنے نئے کرتے پیجامے میں ماتھے پر تلک لگائے تارہ کے دیئے ڈال ہاؤس کو دیکھ کر رونی صورت بنائے کھڑا تھا اور تارہ مٹھائی کھاتے ہوئے ہس رہی تھی اور صوفے پر لڑکی جا رہی تھی ہم شاید آٹھ نو سال کے ہوں گے میں فریت سے آئسکریم نکال لائیا اور ایک چمچ موں میں بھرتے ہی گھر کی مٹھائی کی یاد آگئی میں نے آئسکریم بول پرے سرکا دیا میں خط آگے پڑھنے لگا تجھے یاد ہے تو ہمیشہ اپنی پاکٹ منی ختم کر دیتا تھا اور پھر مجھ سے پیسے لے کے گلک میں جمع کرتا تھا تاکہ رکشہ بندن پر مجھ کو گفٹ کر سکے اور اس میں بھی میری آدھی چوکلٹس کھا جاتا تھا اور گفٹ بھی ایسا جو ہم دونوں کے کام آئے کتنا غصہ آتا تھا مجھ کو پتا ہے اسی لئے میں جان بوجھ کے اپنی فیوریٹ چیزیں تجھ کو بھائی دوچ پر گفٹ کرتی تھی لیکن پھر بھی تو کبھی مجھ سے جھگڑا نہیں کرتا تھا اور جب تو سال بھر میری باندھی راکھی نہیں اتارتا تھا اور پرانی راکھی مجھ سے کھلواتا تھا تو جانتا ہے وہ میرے لئے بیسٹ گفٹ ہوتا تھا میری نظر اپنی کلائی پر بندے چار مولی کے دھاگوں پر چلی گئی یقین نہیں ہوتا کہ چار سالوں سے اس بہن سے ملنے نہیں گیا میری اور پاپا کے لئے بھی آسان نہیں تھا تجھ سے دور رہنا لیکن اس وقت میں نے صرف وہ کیا جو مجھ کو صحیح لگا اور اگر ممی ہوتی تو وہ بھی یہی چاہتی کہ تو زندگی میں آگے بڑھے خوب ترقی کرے اپنا سپنا پورا کرے تو شاید بھول گیا پر تو نہیں مجھ کو سکھایا تھا کہ چاہے ساری دنیا کو غلط لگے اگر تم کو صحیح لگتا ہے تو صحیح ہے میں تیری ناراضگی سمجھتی ہوں تجھے حق ہے لیکن تُو نے جو ہم سے دوری بڑھا لی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے دروی دوریوں سے رشتے بکھر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا ہم اتنے بڑے کب ہو گئے کہ اپنے حصے کے غم چھپانا سیکھ گئے نکلی مسکرہتے اوڑ لی کاش زندگی بھی ہمارے اشاروں پر چلتی جیسے بچپن چلتا تھا میں بالکل ایموشنل نہیں ہونا چاہتی تھی اس لیٹر میں لیکن تُو تو جانتا ہے نا مجھ کو کتنی فلمی ہوں خیر یہ سب چھوڑ تھچ کو ہمارا وہ پیکٹ یاد ہے نا کہ میری شادی سے پہلے ہم دونوں ایک روڈ ٹرپ کریں گے روڈ ٹرپ کے لیے نہ سہی کم سے کم میری شادی میں ایک مہینے کے لیے آ جانا ابھی تو جنوری بہت دور ہے ابھی سے اپلائی کر دے لمبی چھٹی مل جائے گی آپ کو بھی اچھا لگے گا اور ہاں اس بار بھائی دوچ کے گفت میں رنگولی کے کلرز بھیجیں ہیں بہت سال ہو گئے تیری رنگولی دیکھے رنگولی کی فوٹو آ جانی چاہیے دیوالی کے دن اور بور نہیں کروں گی تجھ کو اپنا خیال رکھنا اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں تیری بڑی بہن ہوں I know تُو نے سمائل کیا Love Tara میں نے باکس کھولا تو اس میں دھیر سارے رنگوں کے پیکٹ تھے میں دھیر تک یوں ہی بیٹھا رہا ہم اپنے دکھ میں اتنے سمٹ جاتے ہیں کہ اپنے آس پاس دیکھ ہی نہیں پاتے اور انجانے میں ہی سہی پر سب سے زیادہ تکلیف ان کو پہنچاتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں جیسے میں نے کیا تھا پاپا اور Tara کے ساتھ سمجھی نہیں پایا کہ ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی رات بھر مند ادھیر بند میں لگا رہا پتہ نہیں کب نیند آئے صبح اٹھا تو دس بج رہے تھے فون پر صرف ریچہ کا میسج تھا نہ Tara کا کوئی کال تھا نہ پاپا کا کوئی میسج بہت سے کام کرنے تھے مجھے گھر جانے سے پہلے میں نے لیپ ٹاپ کھولا سب سے پہلے آفس میں چھٹی کے لیے میل ڈالا اور ٹکٹس بک کر دیں وہ ایک ہفتہ میرے لیے سال بھر سے بھی لمبا گزرا آخر کار چودہ گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد میں ٹھیک دوج کے دن دلی میں تھا دھیرے سے مین گیٹ کھول کر گھر کے اندر پہنچا تو دیکھا پاپا جھولے پر بیٹھے اخبار میں آنکھیں گڑائے تھے اور تارا میز پر بیٹھی ناشتہ لگا رہی تھی صرف سموسے اور جلے بھی میری پسند کی کچوڑیاں دکان پہ ہی چھوڑ دیں کیا میں نے جیسے ہی کہا تو تارا کے ہاتھ سے تو ایک دم فلمی سٹائل میں چائے کا کپ گرتے گرتے بچا دو سیکنڈ تو ان دونوں کو جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کون پہلے کس کے گلے لگا یاد نہیں بس ہم تینوں ایک دوسرے کو تھامیں کچھ دیر اپنے اپنے حصے کے آسو بہاتے کھڑے رہے برسوں بعد ہم ایک بار پھر مل کر دیوالی منا رہے تھے ماں کا فیورٹ تیوہار بس اتنی ستھی یہ کہانی